بسم اللہ الرحمن الرحیم نیومی رفضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ہزارہ کے ممتاز صحافی سینئر صحافیوں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے آجی امر خطاب صاحب کونور ٹی وی کے ہزارہ ڈیوین کے یہ بیرو چیف ہیں بلکہ پورے اختیارات اس ہزارہ ڈیوین میں نمائندگان کے انہی کے پاس ہیں آج یہ ہمارے حفظ تشریف لائے بہت شکریہ انہوں نے ہماری ایک کال پر یہاں پہ تشریف لائے آہ ٹھیک ہے گلزار بھائی بہت بہت مہربانی آپ کا سٹوڈیو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور آپ کا پورا نام ہے میں کل پریس کلب میں موجود تھا وہاں پر جتنے بھی صحافی تھے وہ صرف آپ ہی کے نام لے رہے تھے اللہ جانے آپ کے دل میں آپ کے تریکار میں یہ کیا خوبی تھی کہ جو اگری مانسیرہ اور ریبٹ آباد کے صحافی جس کے پاس جاؤ وہ سب سے پہلے آپ کا نام لے رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے کیوں آپ کا نام لے رہے ہیں کتنے عرصے سے آپ یہ صحافت آپ کر رہے ہیں بہت شکریہ جی آپ نے بڑی اچھی بات کہی میرا نام وہ اس کی لے رہے ہیں کہ شاید جتنے بھی صحافی اس وقت موجود ہیں میہم عمد حسین کو چھوڑ کر باقی سب میں میں عمر میں بہت زیادہ ہوں سکسٹین یعنی ساٹھ سال میری عمر ہو چکی ہے اور انیس سو نوے سے میں نے صحافت کا آغاز کیا ہے اور آج سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا لاکرانک میڈیا میں ایک وقت لگے اور ہر دوست عباب اب مجھے جانتا ہے بہت شکریہ جس بھی حوالے سے وہ مجھے جانتے ہیں یا یاد کرتے ہیں گلزار بھائی جب بھی ہم آپ کا پرگرام دیکھتے ہیں بہت بڑا پرگرام آپ کا آچرہ رہے دو دن پہلے آپ نے ایک بہت بہترین پرگرام چلایا وہ بھی کافی لوگوں نے دیکھا میں جب اگی میں موجود تھا تو ایک بندے نے موبائل کھولا تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو گلزار صحافی سے آپ جانتے ہیں میں نے کہا یہ کون نہیں جانتا کہتا ہے کہ اس کا تو بہت بہت زبردر پرگرام اس نے کیا ہے وہ کس حوالے سے آپ نے وہ پرگرام کیا تھا وہ علی علی صفاتی نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا کہ بڑگرام میں جو پھانس جانے والی لیفٹ تھی اس میں ریسکیو کیے چھے بچے اور اس سے ان کی شورت تھی ان کا نام تھا انٹرنیشنل میڈیا پر تو مجھے موقع مل گیا چونکہ وہ میرے ہلاکے سے تھا بیرکونٹ سے تو اس نے مجھے عزت بخشی اور میں نے اس کا انٹریویو کیا وہ تقریبا اس وقت تین چار لاکھ سے آباؤ وہ جا چکا ہے دیکھنے والوں میں اور مجھے انٹرنیشنل لیبل پر بھی کالیں آ رہی ہیں اس کو بڑا سرا آ گیا اور اس کے اندر بالکل ایٹ زیڈ اور صحیح اقائق پر جو بھی باتیں تھیں وہ میں نے اپنے ناظرین کے سامنے دیکھنے والوں کے سامنے لائیں کوشش یہ ہوتی ہے میری عمر خطاب صاحب کے انسان مر جائے لیکن اس کا کردار نہ مرے انسان کو جھوٹ کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہیے چونکہ انسان مر کر بھی اس کا جھوٹ زندہ رہتا ہے تو جو لوگ میڈیا پر جھوٹ جھوٹی خبریں پھلاتے ہیں کسی کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں بیزت کرتے ہیں تو اس جہاں کے بعد ایک جہاں ہو رہا ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کچھ عرصہ پہلے یہاں میں اسی لاری اڈے میں موجود تھا تو وہ یہاں اڈے کو پر دو تین عورتیں تھیں تو وہ انہیں نے کہا جی کہ یہاں پر سنی بیکری کو پر گلزار یہ ہے وہ میڈیا والے ان کے پاس جانے ہیں تو جب ان سے میں نے پوچھا کہ بہن آپ کس لیے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے تو میں نے کہا کہ گلزار جو ہیں یہ میڈیا والے آپ کو انصاف دلیں گے اس نے کہا جی اس نے ایک نہیں اس نے بہت لوگوں کا انصاف دلایا جب بھی کہیں پر کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو بیلوز خزمتگار ہیں کسی کے وہ چائے نہیں پیتے کسی کا وہ کھانا نہیں کھاتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جو بھی وہاں پر یہ ترکار ہوتی ہیں کسی غریب پر ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کے آواز وہ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ کام بھی کرتی ہے یہ اداروں کی مہربانی ہے ٹرسٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے ہے کہ مجھے بھی اپنی عمر پر ترس آتا ہے اس عمر میں مجھے وہ کام کرنا چاہیے جو میں اللہ کی انسانیت کی خدمت کرسکوں ان کی آواز کو دیانداری کے ساتھ حکام بالا تک پہنچاؤں اور وہ اس کی دعات درسی کریں مجھے ایک سینئر وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جو کام آج چار سو پانچ سو ہزار روپائے میں کرتے ہیں وہ ہم ساٹھ ہزار ستر ہزار روپائے میں کرتے ہیں لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں پھر ہم مقدمہ لڑتے ہیں آپ لوگ ایک خبر لگاتے ہیں اس میں سارا مسئلہ یال ہو جاتے ہیں تو اس لیے الحمدللہ ہم یہاں پر اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم ان لوگوں غریبوں کی پسی ہوئے لوگوں کی مسائل کی آواز کو حکام بالا تک پچائیں تاکہ ہمارے علاقے میں جو منشاعت فروش کار لیفٹنگ یہ جہاں کہیں بھی کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہو اس کو ہم بلا کسی خوف خطر چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی ہمیں کیوں نہ دینی پڑے جرائم پر شک کتنے بھی باسر کیوں نہ ہو ان کے خلاف ہم سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے جس طرح آپ ہوگی میں میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بھی بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے نیٹ ورک ہے انٹرنیشنل ٹی وی پہ آپ جو خبریں پچھلے دنوں آپ نے جب وہ ریس کیوب اٹھ گرام والا آپ کی چودہ پانہ بیپر میں نے دیکھے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس عمر میں بھی آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو دی گیا ازارہ ڈیوین میں آپ پورے اس کے انچارج ہیں تو مالکان نے آپ پر اتنا ٹرسٹ کیا ہے یہ بھی تو بڑی بج ہے کتنے ساتھ عرصے سے آپ اس سہدار اگزاد کام کر رہے ہیں جی اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ اکٹیوبر دو آزار سات میں میں کوئی نور چینل پہ آیا اور دو آزار تیس ہو گئی ہے اتنے عرصے میں جو ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والے اجاز جوگر صاحب ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ اتنے عرصے میں کوئی بندہ بھی کوئی نور چینل پہ آیا تو وہ کسی دوسری چینل پہ نہیں گیا ان کی محبت کی وجہ سے ان کے کردار کی وجہ سے اس طرح سے ہوا ہے کہ کردار بھائی جب کوئی ہمارے نمندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے کبھی تو ہوا نہیں ہے کیونکہ پورا پاکستان یہ کوئی نور چینل کے نمندہ گان ہیں کسی اگر نمندے کے ساتھ کوئی گھریلوی ناچاخی بھی ہو جائے تو ہمارے جو مالک ہیں ہمارے جو اجاز ڈوگر صاحب ہیں وہ بلکل بھائیوں کی طرح آ کر ان کے سروع کے آتھ رکھتے ہیں اگر کوئی قانونی چارہ جو ہی ہوتی ہے بلکل اس میں بھی وہ حصہ لیتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح آپ کا نام ہے چودہ ہیں گس کو جب میں لاور کے یہاں سنڈر جیل مان سہرہ میں پرگرام کیلئے میں گیا چودہ ہیں گس کے تو اس وقت جب جیل کے اندر میں گیا تو وہاں جیل کے عملہ نے مجھے یہ کہا کہ گلزار صاحب نظر نہیں آیا تو میں نے سوچا یہ گلزار صاحب وہ کا ہر جگہ پہ نام ہے یہ کیا وجہ ہے کیا اس میں کیا رکھا ہے کہ ہر بندہ آپ کو جیل کے اندر بھی جانتے ہیں اور جیل کے باہر بھی جانتے ہیں آپ آفیس کو بھی ٹیم دیتے ہیں حوام کو بھی ٹیم دیتے ہیں وہ اکومت کو بھی دیتے ہیں اتنے آپ کے پاس کیا یہ سٹیرم ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو یہ کوری کر دیں آپ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا میرے پاس تو میں بیسیکل ایک مزدور آدمی ہوں میں نے اپنی صافت کا آغاز ٹیکسی سے کیا میرے استاد جو تھے وہ نیاز پاشا جدون تھے جو اس میڈیا پہ مجھ علائے تو دربان سے لے کر خنجراب تاک جب میں ٹیکسی چلاتا تھا تو خبریں تو مجھے ملتی تھی صافت میں ذہن ہونا چاہیے تو میری نظر آر چیز پہ ہوتی تھی اس کے اندر جو کچھ میں دیکھتا تھا وہ میں اپنے ادارے کو پروائیڈ کرتا تھا اور الحمدللہ ہمارے ظلہ میں جتنی جنسیاں کام کر رہی ہیں سب کے نوٹس میں ہوتا ہے کہ میں بلا خوف و خطر یہ میں الفو اٹھا کر کہتا ہوں کہ کوئی بندہ اگر میری ضمیر کی قیمت لگا لے اور مجھے پیسے دے کر خبر رکھا لے ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ میری لاج سے گزر کر وہ اس طرح کر سکتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک بہت اچھی بال کی کہ آپ نے جنہی کے نیچے سے اوپر آپ بھی یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو لے کر آئے ہیں آپ نے ٹیکسی دیور تھے اور ٹیکسی کے اوپر آ کر آپ میڈیا پہ آئے ہیں اسی طریقے سے میرا جو پیش ہے میرے ایک یہ گلاس کی ایک ایجنسی ہے میرا ایک ہی بیٹا وہ اگی میں وہ چلا رہے ہیں اس میں یہ ہوا کہ یہاں تک لیانے میں اس میڈیا پہ یہاں تک مجھے پچانے میں یہ مجھے محسوس چھوک کا کردار ہے اور محسوس چھوک نے میرے سر کے اوپر آس رکھا اور میرے ہاتھ سے کلم پکڑ کر اس نے مجھے لکھوایا ہزارہ نوز اخبار جب سے چلی اور اس میں انہوں نے مجھے بیرو چیف رکھا اگی سے اور یہ اخبار سے کرتے کرتے آج اللہ تعالی نے یہ محسوس چھوک کی محنس سے میں آج ہزارے ڈیفیزن کا رپورٹ رہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوزار ساتھ سا لے کر آج تک محسوس چھوک میرا چھوٹا بھائی ہے اور ہر میدان میں ہم شانہ بشانہ رہے ہیں میرے بھی کئی باتوں میں اس کے ساتھ جو بہت سارے معاملات ہیں وہ شہر ہیں اور مجھے کئی معاملات پر چونکہ وہ اڈیٹر بھی رہے ہیں اور بہت سارے صافت میں ان کا کافی مقام تھا انہوں نے بھی مجھے بہت ساری باتیں سکھائی تھی اور عدالتوں میں جب ہمارے خلاف بہت سارے مقدمات ہوتے ہیں تو ان میں انہوں نے میرا بڑا ساتھ کیا ہے یہ ان کا کردار ہے ان کی اچھی بات ہے کہ وہ ہر کمزور صافی یا طاقتوار صافی اس کے ساتھ وہ ضرور کسی نے کسی والے سے کھڑے ہوتے ہیں اور صافت کے میدان میں کمزور آدمی کی مدد کرتے ہیں شکریہ جی شکریہ جی پاکستان زندہ